اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح اشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے دنگے فساد ہوئے اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نے ہندوستانی پولیٹیشن پہ کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو باٹا انگریز آئیت ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے لیکن ہم پہ حکومت کی ان کی پولیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کیا اور ہم پہ راج کیا انگریز تو چلے گئے اپنی راج نیتی چھوڑ گئے پیچھے اس لئے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مجھ سے منوپلی اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکلی اور انڈائریکلی کہیں نہ کئی پولیڈکشن کا ہاتھ ہے چاہے بابری مسجد لو چاہے گجرات لو چاہے نائن لیون لو چاہے افغانستان لو چاہے اراک لو چاہے پیلسٹائن لو یہ سب میں راج نیتی کا ہاتھ ہے لوگ چاہتے کہ ہمارے ووڈ بینک ووڈ بینک میں لوگ ہمیں ووڈ دے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ کہ تو عام طور پر میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناغرک ہے ہندو اور مسلم ماشاء اللہ آپس میں امن چاہتے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن اس شانتی اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کو بھش کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے کہ یہ ریٹس ہوتے ہیں الحمدللہ کشنگنج ایک مثال ہے اور میں درکاس کروں گا کشنگنج کے پولیڈیشن سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے اب حق پہ رو آپ کو ووٹ ملیں گا یہاں نہیں ملیں گا اوپر تو سیٹ ملیں گی میں ہمیشہ پولیڈیشن سے کہتا ہوں اب حق پہ جمع رو چاہے آپ کو نقصان ہو یہاں سیٹ میں ملیں گے اوپر تو ملیں گے یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے کتنے سال جیئے ہیں آپ پچاس سال 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 کتنے سال جیئے ہیں اوپر کی تو پومیننٹ سیٹ ہے نا یہ سیٹ کو چھوڑی آخرت کے سیٹ کے سکر کیجئے اسی لیے جو عشور کا پیغام ہے خدا کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی آخرت میں تو ملیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اب دنسل کوشٹن